ہمارا نیشٹ کوشن ہے بائیلوجی کا اسی میں جو گریفت ایکسپریمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس میں ایوری میک لیارڈ اور میک آرٹی کا پریوگ کبھی کبھی کوشن آپ کو کس نام سے ملے گا تو آپ کو دیان دینا ہے کہ صد کیجئے ڈی این اے ایک انوانسک پدارت ہے اگر آپ سے نام نہ پوچھا جائے تو آپ کوئی سا بھی پریوگ لکھ سکتے ہو دونوں میں ہر سے جو الفرڈ ہر سے اور ماتھا چیس ان کا پریوگ بھی آپ لکھ سکتے ہو اس میں تو انوانسک پدارت پوچھے تو دونوں میں سے آپ کو کوئی بھی لکھ دینا ہے لیکن اگر نام سے پوچھے تو آپ کو نام کے دوارہ ہی سمجھانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیان رکھنا ہے اس میں تین بہگیانک ہے آپ کے ایوری میک لیارڈ اب انہوں نے کیا پریوگ کیے تھے تو انہوں نے جو گریفت نے بتایا تھا گریفت نے کیا بتایا تھا گریفت نے دیا تھا یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک تو تھرڈ لیا تھا اور آر سیکنڈ ایک تھرڈ اور آر سیکنڈ اور یہ بھی کیسا تھا ہیٹ اس کو جب نو نے بتایا چوہے کے اندر پرویز کر آیا اس کے اندر پرویز کر آتے ہیں اس کو تو چار ریزلٹ نکل کر آتے ہیں یہاں پر تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے پریوگ میں کیا دیا تھا اور کب کیا تھا آپ دھیان رکھ سکتے ہو اس کو انیس سو چوالیس کی بات ہے چوالیس میں انہوں نے اس سے کچھ اس کے اندر جو کیمیکل تھے ان سے سب کو سیپریٹ کیا الگ الگ کر لیا جیسے یہاں پر کاربو ایڈریڈ کاربو ایڈریڈز کو پروٹینز کو اور ڈی این اے لپیڈ آپ لکھ سکتے ہو لپیڈ بھی ساتھ میں تو کئی چیزوں کو انہوں نے کیا کریا سیپریٹ کر لیا الگ کر لیا اور اس آدار پر انہوں نے الگ کرنے کے بعد اس میں انہوں نے چوے پر نہ کر کے یہی پریوک سے پریوک انہوں نے چار یہاں پر ٹیسٹ ٹیوب لیں اس ٹیپ سے ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہیں بڑی بڑی یہاں پر ایک دکھا دیتے ہیں یہ دوسری یہاں پر دکھا دیتے ہیں تیسری اور یہ چوتھ اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کرا کارو ایڈریٹ ہے تو کارو ایڈریٹ انجیم کا پریوک کرا انجیم کا پریوک کرا پروٹین کے لئے پروٹیز انجیم کا پریوک کرا ایسی ڈی اینے کے لئے ڈی اینےز انجیم کا پریوک کیا آر اینے کے لئے آر اینےز انجیم کا پریوک کیا مطلب انجیم کا پریوک کر لیا کیوں اب اس میں کیا کر رہا ہے انہوں نے یہاں پر کیسے کر کے تو انہوں نے اس کے اندر جو آر سیکنڈ اور ایس تھرڈ اس میں باری باری سے انہوں نے پریوک کر رہا یہاں پر انہوں نے اس میں دکھا دیا اور اس میں بھی چاروں میں آپ کو اس کے اندر کیا ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے آر سیکنڈ پلس ایس تھرڈ اور ایس تھرڈ کیسا ہے ہیٹ ایسی اس میں بھی انہوں نے آر سیکنڈ پلس ایس تھرڈ ہیٹ کلڈ اس کے اندر بھی آر سیکنڈ ایس تھرڈ اور ایس تھرڈ کیسا ہے ہیٹ کلڈ ہے یہاں پر بھی آر سیکنڈ پلس ایس تھرڈ اور یہ بھی کیسا ہے ہیٹ کلڈ تو چاروں کے اندر رکھا اور ان میں باری باری سے انہوں نے کیا دیکھا ان کو کی جو سیفرٹ کیا تھا پروٹین وغیرہ کی کون خنوبان سے پدارت کی طرح کاریے کر رہا ہے تو یہاں پر اسی کو آپ دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہو یہاں پر انہی میں چار ٹیس ٹوپ لیں اور ان کے اندر رکھ دیا آر سیکنڈ آر سیکنڈ آر سیکنڈ اب انہوں نے کیا دیکھا جیسے ہی یہاں پر دونوں لے لیے ہیٹ کلڈ اور آر سیکنڈ اور اس میں باری باری سے ان پروٹین کا پریوک کیا انجیم کا پریوک کیا جب انجیم کا اس میں انجیم ڈالتے ہیں مان لو یہاں پر کاربو ایڈریڈ انجیم ڈال دیا یہاں پر جب کاربو ایڈریڈ انجیم لگا دیا یہاں پر انجیم کا پریوک کر دیا جیٹ آئے انجام کا ہم نے پریوک کرا جب اس میں ڈالا اور جب اگلی پیڑی میں دیکھا اس کو جو ہم نے نکال کر دیکھا تو یہ اب بھی کیا ہو رہا تھا جو ایس تھرڈ کی کوس کا ہے کچھ کہاں جا رہا تھا ریسینک پدار وہ آر سیکنڈ میں اور آر سیکنڈ کی کوس کا ہے کس میں بدل گئی تھی تو ایس تھرڈ میں بدل رہی تھی ایس تھرڈ کے اندر بدل جا رہی تھی تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوا ٹرانس فارمیشن ہوتا ہے مطلب ٹرانس فارمیشن ہوا کیا ہوا بدل گئی انہوں نے بتایا اور یہ کیا کہتے ہیں یا تو آپ ان کو کیا کہیں گے ویٹرو یا پرکنالی بولتے ہیں ان کو تو ان کا نیسیچن کس پہ تھا یا پاترے کانچ کے پاتر بولتی ہیں تو کانچ کے پاتر بھی دیں آپ کو دھیان رکنا ہے کس پر پریوکیا کانچ کے پاتر کے دوارہ پاتروں کا پریوکیا ٹیسٹ ٹیوب کا پریوکیا تو اس میں کیا وہ ڈال دیا کاروہیڈریز اب دیکھو کاروہیڈریز انزائم کیا تھا کاروہیڈریز جب ڈالیں گے کاروہیڈریٹ اگر انوانسک پدارت ہوگا تو کیا ہوگا یہ توڑ دے گا اس کو ختم کر دے گا اس کو نکال لیں گے تو یہ ٹرانس ٹرانس فارمیشن کی پرکریہ کیا ہو جاتی رک جاتی لیکن یہاں نہیں رکی لیکن جیسی اس میں سیکنڈ والے میں اب کیا ڈال دیا یہاں پر ہم نے تو اب ہم نے اس میں پروٹیز انزائم ڈال دیا انزائم ڈال دیا یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے ٹرانس فارمیشن ہوتا ہے مطلب یہاں پر بھی کیا ہو گیا اس تھرڈ میں بدل گئی آر جو سیکنڈ تھی وہ اس تھرڈ میں بدل جاتی ہیں کیوں کیونکہ یہاں سے کچھ کہاں جاگا رسین اس تھرڈ میں وہ آر سیکنڈ میں اور آر سیکنڈ کس میں بدل گیا اس تھرڈ میں تو کیا ہوا ٹرانس فارمیشن ہوا روپ آنترن ہوا اس تھرن آنترن ہوا بدل گئی لیکن جیسی ہم نے آر این اے یہاں پر دیکھا اس کو اور اس میں ڈال دیا آر این اے تو یہ آر این اے اس کو توڑ دے گا اور اس کو ڈالنے کے بعد جب دیکھا تو اس میں بھی کیا ہوا ٹرانس فارمیشن کی پرکریہ ہوئی اور اس تھرڈ میں یہ بھی بدل جاتی ہیں لیکن جب لاشٹ ہم نے ڈی این اے کو ڈالا ڈی این اے انجام کو ڈالا اس کے اندر ڈالا اور ڈالتے ہی ہم نے دیکھا یہاں پر ایس تھرڈ جو آنا چاہیے تھا وہ ایس تھرڈ یہاں پر نہیں آتا ہے مطلب نو ٹرانس فارمیشن کیا ہوا ٹرانس فارمیشن نہیں ہوا مطلب بدلی نہیں کوسکان اب بدلی نہیں تو اس سے پتا چل گیا کہ ڈی این اے ہی کیا ہے انوانسک پدارت ہے یہی کیا کر رہا ہے یہاں سے جو ہمارا ایس تھرڈ تھا اس میں سے کون جا رہا ہے ڈی این اے جا رہا ہے اور آر سیکنڈ کی کیا کر رہا ہے کوسکان کو بدل دے رہا ہے ایس تھرڈ میں کون بدلہ ڈی این اے ہی ہے تو یہاں سے کیا بنایا کیونکہ ٹرانس فارمیشن نہیں ہوا اس تھرڈ انترن نہیں ہوا یہاں پر اگر ڈی این اے نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی اس تھر انترن ہو جاتا تو اس سے صد کر دیا انہوں نے کی جو ہمارا جو پریوک اس نے گریفت نے اسی گریفت نے پریوک پر انہوں نے چار اسٹیپ میں ان کو بانٹ دیا چار اسٹیپ کیا تھی آپ کو دھیان رکھنا ہے انہوں نے چار اسٹیپ میں پاتروں کا نسیچن کا کانچ کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں پرک نہ لی ٹیسٹ ٹیوب کا اپیوک کیا اور ان میں کیا ہوا انجیم کی ساہتہ سے مطلب پہلے تو ان کا سارے چیزیں اس کے اندر سے سیفریٹ کر لیں کیا کیا چیز ہے تو اسی کو توڑنے کے لیے بہی انجیم لگا دیا جیسے لائی گیز انجیم کیا ہوتا ہے لپٹ کو دوڑنے کے لیے پروٹیز انجیم پروٹین کو دوڑنے کے لیے تو ایسی انجیم انہوں نے ڈال دیئے اس میں اور دیکھا ہے کہ ٹرانس فارمیسن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اگر ٹرانس فارمیسن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے بیکار ہے مطلب اس کا کام نہیں یہ آگے کیونکہ ٹرانس فارمیسن اگر اس کا کام ہوتا تو ٹرانس فارمیسن نہیں ہوتا آگے تو یہاں پر پتا چلا کہ ڈی اینے ہیں ایسی آپ اس کو بھی کر سکتے ہو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہی انجیم آپ کو جو آر سیکنڈ میں ہے یہ سارے انجیم لگا دینا ہے اور اسی پرکار سے جب انجیم لگاؤ گئے تو انجیم میں جو آر سیکنڈ ہے ہماری جو پوسکہ ہے یہ کس میں بدل جائیں گی جس میں ٹرانس فارمیسن کی پرکریا نہیں ہوگی وہ کیا ہوگا ڈی اینے آپ کا نکل کر آ جائے گا جس میں ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ ٹرانس فارمیسن کی پرکریا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر ڈی اینے ایک تو یہ سے دو گیا آر اینے نہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ڈی اینے انوانسی پدارت ہوتا ہے یہ کس نے کیا تھا آپ کو دیان رکھنا ہے ایوری میکلیارڈ اور میکارٹین ہے آپ کو لکھنا کیسے ہے تو آپ لکھو گے اس میں کب پریوک دیا تھا تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے انیس سو چوالیس میں اس کا پریوک کیا گیا تھا کیا کر رہا تھا انہوں نے آر سیکنڈ اور ایس تھرڈ تھے کیا نکالے تھے انہوں آپ کہو گے کاربوائیٹریٹ پروٹین ڈی ای نے آر اے نے اس کو الگ کر لیا تھا پھر آپ کیا لکھو گے پھر آپ کہو گے انہوں نے چار کانچ کے پاتروں کا پیوک کیا جس میں کیا تھا آر سیکنڈ اور ایس تھرڈ پھر آپ کہو گے اس میں باری باری سے انجیم کا پریوک کر آیا کاربوائیٹریٹس ڈالا پروٹیز ڈالا ڈی این ایز ڈالا آر این ایز ڈالا جس میں ٹرانس فورمیشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس میں ابھی انوان سکھ پدار کچھ اور ہے جیسے مان لو ہم نے پروٹیز ڈال دیا تو پروٹین کو الگ نکال دیا تو اس میں ابھی ٹرانس فورمیشن ہو رہا ہے تو کوئی اور ہی ہے انوان سکھ پدار ایک پیڑی سے دوسری پیڑی میں جا رہا ہے تو یہاں پر جب پتا چلا کہ جیسی ڈی این ایز ڈالتے ہیں تو یہ انوان سکھ پدار نہیں ہے کیونکہ ڈی این ایز انجیم کیا ہوگا ڈی این اے کو توڑ دے گا ڈی این اے کو نکال دیا جیا اب ڈی این اے آگے گیا ہی نہیں تو انوان سکھ ٹرانس فورمیشن کی پرکریہ نہیں ہوئی اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ ٹرانس فورمیشن کے لیے کون جمع دار ہے اسطحان ترن کے ڈی این اے اور تب ہی صدھ ہو گیا کہ ڈی این اے ایک انوان سکھ پدار تھا تو یہ ہمارا پریوک کس کے دوارہ تھا ایوری میکلائر اور میکارٹی کے دوارہ تھا میکارٹی کے دوارہ